ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں تو میرے بھائیو میرے عزیزو راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا محمد الرسول اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شئے محفوظ ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شئے محفوظ ہے اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس وقت کوئی جنت دوزہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں لیکن میرے اللہ کا پیار ہے میرے نبی نے جو بکریوں رکھی ہیں اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی اطراف کمرہ غیفہ یہ نو بکریوں میرے نبی کی تھی اور دس سوائن میں بکرہ تھا نسل بڑھانے کے لئے اس کا نام تھا یمن اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن اور اس میں آپ کی بکری کمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی باقی جو آٹھ تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا ہماری جماعت گئی حافظہ بعد تو وہاں میرا بیان تھا دیکھ بہت بڑا ذمیدار آیا میں نے وہاں یہ بیان کیا بعد میں قصہ سناتا ہوں میرے نبی کے چار اونٹنیاں تھی عزبہ جدعہ شہبہ عزبہ میرے نبی کے دو اونٹ تھے عسکر اور سالب دو گذے تھے غفیر یعفور دو خچر تھے دلدل فضہ گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے میرے نبی پیدل چلے میرے نبی گذے پر چڑے میرے نبی خچر پر چلے میرے نبی اونٹ پر چڑے میرے نبی آلی شان گھوڑوں پر چڑے اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے متوسط درمینی میڈی آکر میڈل میں اپنی میڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے پیدل دلنا چاہے تو چلے اور کھوتے پر چلنا ہے تو جیسے سائیکل پر چلنا ہے تو میرے نبی نے امت کے ہر ہر طبقے کو راستہ دیا ہر ہر طبقے کو راستہ دیا پہنا آپ کے جسم سے خوشبو اٹھتی تھی آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لائے ہوں آپ کو پہنانا ہے آپ نے کہا کتنے میں لیا پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے ایک اونٹ وہ کوئی دو لاکھ کا تھکا ہوا مریل سا اونٹ دو لاکھ کا ملتا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ستائیس اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے ستائیس اونٹ یعنی پاکستان کا ففٹی فور لیک چوون لاکھ کا ریشمی نہیں تھا ورنہ تو پہنتی نہیں ریشمی نہیں تھا اس میں کیا کام ہوا ہوا تھا واللہ عالم آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ اس راف ہے آپ نے پہنا تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے پھر اتار کے آگے دے دیا اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا یہ سنت نہیں اجازت ہے کوئی اگر اچھا لباس پہنے کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو میرے نبی نبی کیا ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے مغز یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا ہمیں کہا کھلا دو تو اگر اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیکشے آپ نے کہا یہ کیا یا رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے تو میں نے سو اونٹ زبا کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے آپ بھی کھائیں ساتھیوں کو بھی کھلیں آپ نے نہیں کہا بڑا اصراف کی ہے تو نے آپ نے شاواش دی ہاں یہ سخاوت ہے شریعت نے جہاں تکلف کی جازہ دی وہاں تکلف جائز ہے جہاں صادقی کہا وہاں صادقی شادی میں تکلف جائز ہے تکلف کیا میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینہ کو کھلایا پورے مدینہ کے عبادی پانچ ہزار سے اوپر تھی سب آکے کھاکے گئے تو میرے نبی کے گھوڑے سجل سکب سبح مرتجل مرتجز لزاز تراز لحیف یعصوب یعبوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں ان کی زندگی نہیں پہنچائی ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے تو میں واقع سنا رہا تھا جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں وہ جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا وہ بیان میں ہوا تھا جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولی صاحب کو بلے وہ آخر لگا اے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ پوچھو وہ کہنے لگا مسئلہ ہے میں نے دس ساڑے نبی دی بکریاں دے نا کیا وہ آخر لگا بکریاں دیتا ہے نا ہی کوئی نہیں ہوندے میں کی دو دس ساں وہ ساں کہتو میں نے آجتا ہی آکھ تبلیغالے نبی نو نہیں مندے وہ دی بکریاں نو بھی مندے میں نے مولوی کو لگو بکریاں دے نا سوندتے آیا بیٹھا ترجمہ کروں انہیں بھولا لیا اپنے امام مسجد کو کہنے لگا مولی صاحب ہمارے نبی کی بکریاں کے نام کیا ہیں انہیں کہا بکریاں کو کوئی نام ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریاں کے نام کیا ہیں کہ نام ہوتی نہیں میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہے کہ غلط بات سن لے تم مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں آئندہ اگر تنہیں تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں